بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم کی ذات جسم نہیں رکھتی اور اس نے جسم کے جو باقی حوالے ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی فرماتے ہیں قال علم محیل رحمت اللہ فرماتے ہیں اصانیت انہو لیس بجسم ولا عراض بلا جہر خدا وندی عالم کی ذات نہ تو جسم ہے نہی عراض ماہی جہر ہے وَإِلَّا نَفْتَكَرَ إِلَّا الْمَكَان وَگَرْنَا مَكَانْ اور اس کے علاوہ خدا وندی کریم کے لئے حوالے سے جدا ہونا بھی منتنے ہو جائے گا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا وندی عالم جسم نہیں رکھتا اور جسمانیات جوہر اس سے بھی پاک اور منذہ ہے دلیل دو دلیلیں پیش کی ہیں ایک دلیل کہ اگر خدا وندی عالم جسم اور جسمانیات رکھتا ہو تو محتاج و مکان کا اور جو محتاج ہوتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا دوسری دلیل یہ ہے کہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ خدا وندی عالم کی ذات حوالت سے منفق نہیں ہے کیونکہ بتایا تھا کہ جسمان عرض اور جہر یہ سارے قصر حوالت سے اور اس سے یہ لازم ہے کہ خدا وندی کریم بھی حادث ہے تو خدا وندی کریم کا حوالت سے جدا ہونا محال ہو جائے گا بس یہ دو دلیل ہیں آسان دلیل ہیں اکولو علامہ شعر مقداد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الباری تعالیٰ لیسے بھی جسم باری تعالیٰ جسم نہیں ہے خدافہ للمجسمان ایک فرقہ جو خدا وندی عالم کی تجشیم کا قائل ہے وہ کہتے ہیں خدا وندی عالم جسم لگتا ہے والجسم جسم کی کیا تعریف ہے فرماتے ہو ما لہو طول و عرض و عمک جسم سے مراد وہ جو ہر کہ جو طول عرض و عمک رکھتا ہو البتہ فراسفہ نے جسم کی بناوٹ اور جسم کی تعریف میں بیان تلمایا ہے کہ جو مادہ اور صورت سے مرکب ہو جواہر خمسہ یا جواہر سلاسہ کی کہلے ہو جواہر خمسہ یعنی مادہ صورت جسم نفس اور عقل اور جو کہتے ہیں جواہر سلاسہ ہیں وہ کہتے ہیں نفس عقل اور جسم کیونکہ مادہ اور صورت ان کا تعلق اسی جسم کے ساتھ مادہ اور صورت بلکر اس سے جسم بنتا ہے والعرض عرض اور جوہر کی کیا تعریف ہیں فرمات عرض الحال فی الجسم عرض سے مراد وہ کہ جو جسم میں حال ہو حائل ہو اس کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہ ہو اذا والا وجود اللہ وہ بھی دونے ہی بغیر جسم تو اس کا کوئی وجود نہیں اور جوہر جوہر کی تعریف جناب اس نے نہیں فرمائی جناب اس شرعہ نہیں فرمائی جوہر اذا ہو جدہ وہ جدہ لا فی موضوع عرض اذا ہو جدہ وہ جدہ فی موضوع عرض کے لئے موضوع کونہ ضروری ہے اور جوہر بغیر موضوع کے ہوتا ہے خب اب تینوں کی کیا دلیل ہے جسم اور جسمانیات عرض اور جوہر خدا مند علم کی ذات نہیں رکھتی اس کی دلیل فرماتے ہیں دو طریقوں سے بیان کریں گے وَالدلیل وَالَعْلَىٰ قَوْنِ اِلَيْسَ بِجِسْمِنِ وَالَعْلَىٰ قَوْنِ اس بات کی دریل کی خدا مند علم تو جسم رکھتے ہیں نئی حرض اور نئی جوہر اس کی دو وجہ ہیں وَاجِ اَوَّلَىٰ قَوْنِ اَلَيْسَ بِجِسْمِنِ اگر خدا مند علم ان دونوں میں سے بیتر تھا لَوْ کَانَ اَحْدُهَا اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہوتا لَکَانَ مُمْكِنَا خدا مند علم بزاق ممکن ہو جاتی وَاللَّازِمَ بَاطِلُ فَالْمَلْظُومُ مِثْلُهُ لازم باطل ہے خدا مند کریم کا ممکن بنو یہ باطل ہے فَالْمَلْظُومُ مِثْلُهُ بس ملزوم بھی باطل ہے بیان الملازمات ملازمت کیسے لازماتی فرماتے اِنَّ نَعْلَمُ بِزْضَرُورَةِ اِنَّ كُلَّ جِسْمٍ فَوَا مُفْتَقِرٌ إِلَى الْمَكَان فرماتے جو بھی جسم ہے وہ محتاج مکان کا وَكُلُّ عَرَضٍ فَوَا مُفْتَقِرٌ إِلَى الْمَحَلِّ وَالْمَكَان دونوں کے دریل ایک جیسی ہے جسم بغیر حیث نہیں ہو سکتا جسم کے لئے مکان کھونا ضروری ہے اس طرح عراض اس کے لئے محل و مکان کھونا ضروری ہے دون محتاج ہیں اسی طرح جوہر جوہر بھی ایسا ہی ہے جونکہ جوہر خود حادث ہے جوہر خود ممکن ہے ممکن ہو اور خدا مند علم کے لبے باتے جتنی بھی چیزیں ساری کیا ہیں ممکن ہے تمام جو صفات ہیں صفات کے سل بھی ان کی جو اصل ہے وہ امکان ہے جیسے امکان تک پہنچے گے تو خود بخود کیا ہے محتاج ہو جائیں گے بل محل و غیرہما محالنا اس اصل کے علاوہ ہوتا ہے غیر ہوتا ہے فَيَفْتَكِرَانِ اِلَا غیرِهِمَا پَسْجِدُونُن یعنی جسم اور عرض یہاں پہ ہما زنیر کمرجی جسم اور عرض ہیں اور بل محل و غیرہا فَيَفْتَفْتَكِرُ اِلَا غیرِہا کہنا چاہئے انہوں نے صرف دو کلیہ ہے اور جو ہر کے تذکرہ نہیں کیا وَلْمُفْتَكِرُ الْغَيْرِهِمَمْ کِنُن اور جو بھی غیر کا محتاج ہو ممکن ہوتا ہے بنابرا لکان الباری تعالی Jisمن اور عرضان لکان ممکنا اگر خدابند آلم کی ذات جسم ہو عرض ہو یا جو ہر ہو تو ممکن ہو جائے گا اور عرض کی کہ خدابند آلم کی ذات ممکن نہیں بلکہ واجب ہے یہ پہلی دلیل ہو گئی دوسری دلیل برماتے اگر خدا مند علم جسم یا جسمانیات سے مرکم ہوتا یا جسم ہوتا یا باقی جسمانیات ہیں مراد جسمانیات سے عرض اور جو ہر ہے تو لکان حادث خدا مند علم کی ذات حادث ہو جاتی وہ محال ہو جی محال ہے کس طرح محال ہے بیان المرازمہ جو بھی جسم حادث سے خالی نہیں ہے اس کا بیان پہلے بھی آ چکا ہے جب خدا مند علم کی قدرت کو ذکر کر رہے تھے صفات ثبوتیہ میں تو تفصیل کے ساتھ جسم کے اندر جب بتایا تھا عالم کے حوالے سے کہہ لعالم محال سن تو عالم بیان کیا تھا کہ عالم یا جسم ہے یا عرض ہے تو وہاں پہ یہ دلیل مفصل نہ آئی تھی بہت حرکت و فکون بھی وہاں پہ ذکر ہوئی تھی خلاصا بقولو یہاں پہ ایک لا نہ چاہیے اور جو بھی حوالے سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوتا ہے جسم حوالے سے خالی نہیں ہے بتایا تھا کہ اس کے حوالے سے حرکت اور فکونتے وہ حادث تھے پس جسم بھی حادث ہے اور جب خدا جسم ہو جائے یہ بھی حادث ہو جائے گا اس کا بیان پہلے ہو چکا یہ بیان ہوئی ہے جو صفات ثبوت جسم میں جب قدرت بیان کی تھی تو وہاں پہ جسم اس کے اندر حرکت و سکونت وہ حادث ہے لیکن جسم حادث ہے وہاں بیان ہوتا فَلَوْكَانَ جِسْمًا لَكَانَ عَادِسًا پس خدا مند عالم کی ذات اگر جسم ہوتی تو حادث ہوتی لیکنہ و قدیم درانہ کے قدیم ہے ثابت ہو چکا فَيَجِتَامِ النَّقیزان پس حقیزیں کٹی ہو جاتی خدا مند عالم قدیم بھی اور حادث ہے یہ دن نقیزیں ہیں اسی طرح اور جو عبارض ہے جسم میں وہ بھی خدا مند عالم کیا نہیں ہے فرماتے ہیں قَالَ اللَّا مَحْلِ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوْزُ اِنْ يَكُونَ فِي مَحَلِّ وَإِلَّا لَفْتَا کرے لئے ہیں جائدنے کے خدا مند عالم کسی محل میں حلول آگے مزید اس کی مداز آجائے گی وَإِلَّا لَفْتَا کرے لئے ہیں وَگرنہ اس محل کا محتاج ہوگا جو محتاج تقداری ہو سکتا اسی طرح اللہ فی جہتی خدا مند عالم کسی جہت میں بھی نہیں ہے تو اگر کسی جہت میں قبول کر لے تو لفتا کرے رہے ہا اس جہت کا محتاج ہوگا اور جو محتاج ہے تو خدا نہیں ہو تو اقول ہو جناب اشار مقداد رحمت اللہ نے فرماتے ہیں حاضانِ بسفانِ سلبیان یہ دو بسفان بھی سلبی ہیں یہ بھی خدا مند عالم کی ذات کے لائق نہیں ہیں الاول پہلی باس خدا مند عالم کسی محل میں نہیں ہے لیکن حلول کا کیا معنی ہے اس کے بارے میں تقریباً پانچ چھے کول ہیں جن میں سے جناب مصنف نے صرف ایک کول کا تذکرہ کیا ہے مثلاً حلول جس میں ظرف اور مظروف کہ ظرف وہ محل ہے اور مظروف مثلاً پانی وغیرہ نے اس کے اندر بہت حلول کی ہوئی حلول کے ایک معنی ہے اسی طرح چینی میں مٹھاس پہونا گوڑ میں مٹھاس پہونا یہ بھی حلول ہے تو فرماتے ہیں خدا مند عالم کسی محل میں نہیں ہیں خلاف اللہ نصارہ یہ کون نصارہ کے خلاف ہے خدا مند عالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کیا ہے عیسیٰ کو ہم خدا اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ خدا مند عالم عیسیٰ کے اندر حلول فرماتا ہے بجام من المتصفیفہ صوفیاء میں سے بعد بھی قائل ہے کہ خدا مند عالم فلان آرے فلان صوفی میں حلول کر گیا ہے تو پس خدا مند عالم حلول نہیں فرماتا اب اس سوال اس کی دریل کیا فرماتے ہیں بل معقول من الحلول جو کچھ حلول سے سمجھا گیا ہے وہ یہ ہے ہوا قیام موجودن بموجودن ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ قائم ہونا بسورتِ طبیعی ایک اصل اور ایک طبیعی ہے مثلا ظرف اور مظروف یہاں پہ دونوں موجود ہیں ان میں سے ایک قیام دوسرے کی قیام کے ساتھ ہے فَإِنْ أَرَادُوا هَازَلْمَانَا فَوَبَاطِلُن فرماتا ہے اگر حلول سے یہی حلول مراد ہے تو یہ باطل ہے کیوں؟ کیونکہ لازم ہے افتقار و واجبی سے لازم ہے کہ واجب محتاج ہے خدا محتاج نہیں وہ محال محال ہے وَإِنْ أَرَادُوا غَيْرَهُمْ اگر حلول کا کوئی اور مانزہ لے آتے ہیں خب سب سے پہلے فلابدہ میں انتصب ہو رہی اس معنی کو تصبر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے حلول سے کیا مراد ہے اولاً ثُمَّ الْحُکْمُ عَلَيْبِ النَّفِي وَإِثْبَات اس کے بعد اس میں حکم لگا جائے گا نفی وإثبات کا اے خدا من دیالن جائز ہے یا جائز نہیں تو ظاہراً جتنے بھی تفاصیل حلول کی پیش کی گئی ہیں تمام کو متقلمین قبول نہیں کرتے کیونکہ حصے کم از کم خدا من دی کریم کا محتاج ان العظم آتا ہے وَسَلَّلَوْا مُحَمَّدٍ وَهِلِ بَيْتِ الطَّيِّبِينَ الطَّيِّبِينَ طَّيِّبِينَ